اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر خوش آمدد پروگرام کا سلسلہ جاری اور ساری ہے ہماری خوبصورت کفتگو جاری تھی ہمارے ساتھ موجود تھے محترم جناب مولانا نقاش الحسنان خان صاحب تو قبلہ فرمائیے اس حوالے سے کہ ریاست مدینہ کا جو تصور ہے پیغمبر اگرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ وہ جو ریاست مدینہ بنی اس کے کیا خوبصورت خد و خال تھے کیا خوبصورت وہ دور تھا تو آج کا جوان سوال کرتا ہے کہ کیا یہ ریاست مدینہ کا تصور صرف اس دور کے لئے تھا کیا آج یہ ممکن ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا سکیں کیا آج کے دور میں یہ امکان ہے کہ ہم اس ریاست کو فالو کر سکیں اس بارے میں کیا فرمائیں گے جزاک اللہ بہت ہی اہم سوال کی ہے اور یقینا ہمیں چاہیے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں اور یہ ممکن ہے کوئی مشکل نہیں ہے ایک حاکم نے زرار سے کہا تھا کہ یا زرار صف لی علیہ کہ اے زرار علی کے صفات بیان کر علی کیسی صفات کا مالک تھا تو زرار نے کہا کہ بہتر ہے علی کی حیات کے بعد جب یہ سوال ہوا کہ مجھے علی کی صفات بیان کرنے کا بھی نہ کہو میرا دل دکھتا ہے کہ نہیں بتاؤ تو صحیح علی کیسی صفات کا مالک تھا علی نے جو ریاست قائم کی یا وہ ریاست کیسی تھی میں دیکھتا ہوں کہ علی کی ریاست کیسی ہے پھر ریاست مدینہ کو دیکھئے گا تو زرار نے ایک پورا قصیدہ پڑھا ہے مولا علی کی ریاست پر ان میں سے ایک جملہ جو میرے موضوع کے متعلق ہے کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو زرار نے کہا کہ علی کا ریاست والا جو کنسپٹ ہے علی کا جو حکومت کا دور تھا وہ ایسا خوشنما دور تھا کہ اس دور میں مظلوم بے خوف تھا اور ظالم پے خوف تھا سبحان اللہ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مظلوم بے خوف ہو جائے اور ظالم پے خوف آ جائے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسی ریاست ہے کہا مظلوم اس لیے بے خوف تھا کہ حاکم علی جیسا ہے ہم لوٹیں گے نہیں اور ظالم پے اس لیے خوف تھا کہ حاکم علی جیسا ہے ہم کسی کو لوٹیں گے نہیں اور یہی تو وہ ریاست مدینہ کا تصور ہے میں آج ہر اس حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ کے اجرا کرنا چاہتی ہے اور اس کا قیام چاہتی ہے اپنی عدالتوں کے باہر یہ جملہ لکھ دے کہ جب مظلوم بے خوف ہو جائے اور ظالم پے خوف آ جائے کیوں کہ حاکم ایسا ہے ہم لوٹیں گے نہیں اور ظالم یہ سمجھے کہ حاکم اچھا ہے ہم لوٹیں گے نہیں جس ملک کا شہری یہ بات مان لے کہ حاکم اچھا ہے ہمیں کوئی لوٹ نہیں سکتا ظالم یہ سمجھ لے حاکم اچھا ہے ہم کسی کو لوٹ نہیں سکتے اور شہری کا دل مطمئن ہو جائے تب سے ریاست مدینہ کا آغاز شروع ہو جائے یعنی وہی خوبصورت بات پہ کہ کوئی بھی مملکت اور کوئی بھی ریاست کفر سے تو چل سکتی ہے مگر کبھی ظلم سے نہیں چل سکتی یہ خوبصورت کے ریاست مدینہ کی بنیاد عدل پہ ہے تو گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا تو ابھی چونکہ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہے تو امام صادق علیہ السلام کی زندگی سرابہ نمونہ عمل ہے آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لئے درس اور ہر پہلو ہمارے لئے سیکھنے کا عمل ہے لیکن خوصوصی طور پر جو دنیا امام صادق علیہ السلام کو جانتی ہے وہ علم کے لحاظ سے ایڈیوکیشن کے لحاظ سے جو آپ نے کام کیا علمی جو آپ کی خدمات ہیں اس لحاظ سے دنیا آپ کو جانتی ہے تو امام صادق علیہ السلام کی علمی جو زندگی ہے علم کا آغاز اور آپ کی علمی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے واقعان امام کی پوری زندگی علم سے بری ہوئی ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ امام جب امام آتے ہیں عہدہ امامت کو سنبھالتے ہیں تب امام کی علمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے نہیں امام 83 ہجری میں 83 ہجری میں ظاہری دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور عبد الملک بن ونوان 86 ہجری میں اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے آخری ایام میں ایک قدری مناظر تھا جو شام میں تھا اور عبد الملک بن مروان کے پاس آیا اور اس کے دور حکومت میں اس کے دربار میں کافی دن مناظرہ چلتا رہا یہ سوال کرتا تھا ادھر سے عالم اسلام کے علماء ہوتے تھے لیکن یہ تعلق میں اور اس اپنی بات میں کافی پڑا لکھا تھا تو جتنے مناظر اس کے ساتھ آئے گفتگو کرنے کے لئے وہ اسے اپنی دلیل سے کانے نہیں کر پائے ساروں پہ اس کا علم بھاری ہو گیا تھا جو بھی مناظر آتا اسلام کا یہ فتح مند ہو جاتا اور وہ رسوہ ہو جاتے اب اس نے عبد الملک بن مروان کو کہا یا تو کوئی ایسی شخصیت لاؤ کہ جو مجھ سے علم زیادہ ہو مجھے علم شکست دے میں اس کی علم کا اقرار کروں یا پھر میرے نظریات اسلام میں شامل کروں اب کوئی چارہ نہیں تھا اور واقعا دنیا جب دربدر ہو جاتی ہے تو اسے اہل بیعت قدر ہی نظر آتا ہے تو عبد الملک بن مروان نے کہا میں تمہارے نظریات اسلام میں شامل نہیں کر سکتا تو کہا کوئی پھر عالم بلاؤ تو عبد الملک بن مروان نے مدینہ رابطہ کیا امام سجاد علیہ السلام سے اور کہا کہ اسلام کی عزت زیر سوال ہے اور آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ قدری مناظر ہے اس کے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے جب اس شخص امام کو بلانے آتا ہے تو امام اس شخص کے ساتھ خود نہیں جاتے شام خود مناظرے کے لیے نہیں جاتے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو بھی نہیں بیجتے دو سے اڑائی سندھ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور اس شخص کو کہا جو امام کو بلانے آئے تھا کہا تمہارے قدری مناظر کے لیے میرا یہ بیٹا صادق ہی کافی ہے اسے لے جاؤ یہ اس کے علمی سوالات کا جواب دے گا امام آتے ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک دو اور اڑائی برس کا بچہ میرے علم کا مقابلہ کرے گا کہا تم میری توہین کر رہے ہو تم گفتگو تو کرو تمہیں پتا چل جائے گا یہ بچہ ہے یہ ایک فقہ عالم ہے امام کا یہ جواب سنا تو وہ چکنہ ہوا کہ اتنی مضبوط بات اور اتنے پور اعتماد لہجے سے اس نے کی ہے تو یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں لگ رہا ہے امام نے کہا بتا تیرا نظریہ کیا ہے اس نے کہا میرا پہلا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں اپنے آمال میں اپنے گفتگو میں اپنے کردار و صیرت بلکہ زندگی کے ہر عمل میں انسان مختار محض ہے پروردگار کو اس کے عمل میں اس کی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں ہے انسان مختار محض ہے جو چاہے انسان کر سکتا ہے پروردگار کو حق نہیں ہے پروردگار یہ طاقت رکھتا ہے کہ ان کے معاملات میں مداخلت کر سکے تو امام نے کہا اچھا تو قرآن پڑھا ہوا ہے اس نے کہا میں قرآن کا حافظ ہوں میں عالم ہوں تو امام نے کہا پھر سورہ حمد بھی آتی ہوگی کہا آتی ہے مجھے میں یقیناً اس کو جان تو امام نے کہا تلاوت تو کرو تو اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین انہی لفظوں تک پہنچا تو امام نے کہا کہ بس رک جاؤ کہا کیا ہوا رک کیوں جاؤ امام نے کہا کہ یہ جو تم نے کہا ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں جب پروردگار کو تمہاری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں ہے تمہاری یہ مدد مانگنا اور تمہارا یہ یقین ہونا کہ پروردگار مدد کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں پروردگار کا حکم چلتا ہے تمہارا یہ مدد مانگنا اس بات پر بیان دلیل ہے کہ تمہاری زندگی پروردگار سے خالی نہیں ہے خوبصورت آپ نے ایک علمی نکتہ ایک واقعے کے زمن میں بیان فرمایا اور بہت اہم نظریہ کو آپ نے رد فرمایا تو امام سادق علیہ السلام کے بہت سارے مناظر مشہور ہیں علمی دنیا میں تو چونکہ یہ جوانوں سے مطالق پروگرام بھی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جوانوں کے مسائل آج کل ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے تو جب یونیورسٹیز میں جب باہر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ آج کل کے جو مسائل ہیں کہ دنیا خدا سے دور ہو رہی ہے جو نوجوانوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں نوجوان پریشان ہیں کہ وہ کہاں جائیں آخرت پہ ایمان تو ہے لیکن وہ دل مطمئن نہیں ہوتا خدا پہ ایمان تو ہے لیکن ابھی کشم کشمی ہیں شک میں ہیں کہ آخر کیا ہوگا کیسے ہم مانیں تو اس حوالے سے کوئی امام کا ایسا مناظرہ موجود ہو یا امام کی کوئی ایسی صیرت ہو اس حوالے سے بیان کرو جی اس موضوع پہ امام کی زندگی کے بہت سارے مناظرے ملتے ہیں امام کے شاگردان بہت سارے مناظرے اس پر ملتے ہیں میں بس چونکہ وقت کم ہے میں امام کا ایک مناظرہ جس میں امام نے بہت ہی خوبصورت بات کیا قلیدی بات کیا چاند لمحوں میں امام نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ انسان کے سمجھنے کے لئے کافی ہے جب ایک ایسے شخص سے امام کا مناظرہ ہوتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہوتا سزا و جزا کا قائل نہیں ہوتا کہ آخرت میں نہ سزا ہے نہ جزا ہے نہ جنت ہے نہ جہانم ہے کوئی کنسپٹ نہیں ہے تو امام کا مناظرہ چلتا رہا امام اپنی طرف سے دلیل دیتا ہے وہ اپنی طرف سے دلیل دیتا تو وہ قانے نہیں ہو رہا تھا امام کی دلیلوں کو نہیں مان رہا تھا تو امام نے ایک کلیہ اسے دیا جو ہمارے نوجوان آج کل یونیورسٹیوں میں ہیں ان کے لئے یہ بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے امام نے کہا کہ اچھا تو کہتا ہے کہ نہ جزا ہے نہ سزا ہے نہ جنت ہے نہ جہانم ہے آخرت میں سوال و جواب نہیں ہوں گے تو دو ہی صورتیں ہیں مر جانے کے بعد دو ہی صورتیں ہیں یا تو جزا و سزا کا تصور جو تھا ہمارا وہ درست ہوگا یا آخرت میں سزا و جزا کا جو تصور تھا وہ غلط ہوگا امام نے کہا ان دو صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ تیرہ نظریہ کیا ہے اور میرا نظریہ کیا ہے امام نے کہا کہ تیرہ نظریہ ہے کہ سزا و جزا نہیں ہوگی تو ایک لمحے کے لئے ہم مان لیتے ہیں کہ سزا و جزا کا تصور نہیں ہے تو پھر آخرت میں جب جزا و سزا نہیں ہے تو تم بھی بچ جاؤ گے میں بھی بچ جاؤں گا کیونکہ سزا تو ملنی نہیں ہے تو ہم دونوں بچ جائیں گے اور اگر میری بات سچ ہوئی کہ سزا اور جزا ہوئی جنت و جہنم کا تصور ہوا اور میں نے تو عمل کیا ہوا ہے پھر مجھے بتاؤ ان دو صورتوں میں کون بچے گا سبحان اللہ زندگی کی مشکلات ہیں نماز پڑھنا توڑا ظاہراً وقت لگتا ہے لیکن یہ ایک سودہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس سودے کو صحیح نہ کر پائے گھاٹے میں رہے تو آخرت میں ایک لمبی سزا ہے جو انسان برداشت نہیں کر پائے گا تو ہم نوجوانوں کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ دو ہی صورتیں ہیں یا تو جزا اور سزا نہیں ہوگی تو ہم سارے بچ جائیں اگر ہوئی تو پھر ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گی بس اس سزا اور جزا سے بچنے کے لئے کم از کم بہت زیادہ نہیں جو واجبات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور جو محرمات ہیں ان سے بچنا چاہیے بہت خوبصورت ہے اگرچہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پر ایک لمبی سیریز کریں تاکہ یہ تمام مسائل اس میں ڈسکس ہوں لیکن چونکہ ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو قبلہ صرف آخری لمحات ہیں پروگرام کے تو میں چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں دنیا جب ایک لحاظ سے اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم کہیں یا اپنے ایک بہت زورینات کی وجہ سے توہین رسالت جیسے کبھی فعل کا ارتکاب کر رہی ہے کہ آج دنیا اس عظیم ہستی کے اس طرح کے خاکے بنا کر دنیا میں نفرتوں کا پیغام پھیلا رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کا مختصر موقف اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہوگا یہ انتہائی توہین آمیز عمل ہے جو رسول گرامی قدر کی شان میں کیا گیا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہود و نصارہ کی طرف کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی عزت نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی عزت نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے اتنا بڑا اختلاف ہے یہود و نصارہ میں ایک دوسرے کو قابل عزت ہی نہیں سمجھتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں وہ سارے دشمنی مصطفیٰ میں متحد ہیں اکٹھے ہو چکے ہیں دشمنی مصطفیٰ میں اتنے بڑے اختلاف کے باوجود وہ ایک ہیں تو کیا وہ دشمنی مصطفیٰ میں جب اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کیا ہم محبتِ مصطفیٰ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے ان کا جواب دینا ہے وہ سب سے پہلے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیعہ سنی تفریق کو بھول جائیں اور محبتِ مصطفیٰ میں ایک ہو جائیں جیسے ملتے ہیں لب محمد کے سبب ویسے مل جائیں سب محمد کے سبب سبحان اللہ کیا خوبصورت پیغام دی آپ نے بہت شکریہ نکاح صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے نیک عالم عظیم مطالب کو سنتے رہیں اور اپنی زندگی کے حصہ بناتے رہیں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں بہت شکر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین کرام پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہماری کفتگو کا سلسلہ جو پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس اور امام صادق علیہ السلام کی صیرت مقدسہ کے حوالے سے جاری تھا کہ ہم نے ان ہستیوں سے کیا سیکھنا ہے اور اس جشن صادقین کو ہم نے اپنے اندر کیسے بسانا ہے ہر وقت ہر لمحہ ہم نے یہ کیا سیکھنا ہے ان ہستیوں سے عظیم ہستیاں پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم زندگی آپ کی کردار کی ایک چھوٹی سی جلک کے ایک وقت ہے جب آپ اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں اور ایک شخص آتا ہے اور اپنے کرز کا سوال کرتا ہے اور اس نے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کرز دیا تھا وہ واپسی کا تقاضہ کرتا ہے عجیب محول ہے کہ یہ شخص آتا ہے اور صحابہ کے درمیان ہی پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نعوذ بلہ گستاخانہ آمیز اور گستاخی سے پیش آتا ہے اور اپنے کرز کا مطالبہ کرتا ہے یہ جب منظر صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو خون کھولتا ہے تکھوتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو صحابہ کرام کی نگاہ سے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن پیغمبر اکرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حلم کا پہاڑ وہ عظیم پیغمبر وہ عظیم شخصیت فوراً اپنے صحابہ کرام کو منع فرماتے ہیں کہتے ہیں اس شخص کا جو مطالبہ ہے اسے وہ دیا جائے کیونکہ میں نے اس سے کرز دیا تھا یقنیناً اب کوئی اس کی مجبوری ہوگی جس وجہ سے یہ میرے پاس آیا ہے اسے میرا اونٹ دے دو تاکہ یہ اپنا قرض میرا عدا ہو جائے صحابہ کرام ارز کرتے ہیں یار رسول اللہ جو اونٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ اونٹ تو اس کے پیش کردہ اونٹ سے بہت زیادہ ہے ہم کیسے زیادہ واپس کر دیں پیغمبر اکرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری یہ خصوصیت ہے اور ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم قرض والوں کو قرض دگنا کر کے واپس کرتے ہیں ناظرین اکرام ہمیں سیکھنا ہے کہ آج آپس کی محبتیں کیسے باتنی ہیں ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کیسے کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے جشنِ صادقین منانا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ہر عید پہ یہی پیغام کہ ہم نے عید میں معاشرے کے نادار طبقے کو نہیں بولانا چونکہ خدا انہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اگر ہم خدا کی مخلوق پر رحم کریں گے خدا ہم پر مہربان ہوگا اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگبان